زولو چپس کھانے والی چڑیل سبھی بچے اپنے ماتا پتہ سے زولو چپس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم مر جائیں گے کہیں سے بھی ہمیں لاک کر دیجئے اپنے ماتا پتہ سے اتنا زیادہ زید کرتے ہیں اس وجہ سے سبھی ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یہ ہمارے بچوں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب ہم کہاں سے لائیں گے زولو چپس آئیے جانتے ہیں کہ یہ زولو چپس کا لد بچوں کو کیسے لگی اور کیا انہیں یہ چپس دوبارہ ملے گا یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اس کہانی میں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ایسے ہی مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے رامپور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کی جنسنکھیا لگ بھگ پانچ سو لوگوں کی تھی اور وہ گاؤں بہت ہی خوشحالی میں رہتا تھا جہاں ایک پریوار جیتن اور ریمہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور گاؤں میں بہت بچے تھے جو بہت ہی خوشی سے اپنا دن بتا رہے تھے ایک دن بس ٹینڈ پر ایک خوبصورت سی عورت زولو چپس کے ساتھ اترتی ہے اور سبھی اسے دیکھ کر کہتے ہیں ارے واہ کتنی سندر عورت ہے گاؤں میں پہلی بار دیکھا ہے ارے بڑھ بک پہلی بار آئی ہے تو پہلی بار نہ دیکھے گا لیکن یہ بات تو صحیح کہے ہو سندر بہت ہے ارے کہاں بیچ رہی ہے چلو چل کر ہمہو دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں چپس لے لو چپس لے لو ایک بار کھاؤگے انگلیاں چاٹتے رہ جاؤگے بار بار آوگے سنیل منٹو اور پانوالا اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کا چپس دیکھ کر انہیں خریدنے کا من ہوتا ہے وہ اس کی سندرتہ پر بھی کمنٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں ارے بھائیہ منٹو ہم تو یہ سب کھاتے ہی نہیں ہیں ان کا سندر یہ دیکھ کر ہی یہاں آ گئے ہیں آہ تو چلو بچوں کے لیے ہی لیے ہی لیتے ہیں ہاں بھائیہ بات تو سو ٹکے کی کہی ہے ہاں بھائیہ میرے بھی گھر پر بچے ہر روز شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتے ہی نہیں ہو کھا لو جلدی جلدی لے لو تب ہی تو میرے اور بھی مطر بنیں گے ارے بھائی اسے کھا کر دیکھتے ہیں کہ کئیسا لگتا ہے اور یہ تو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے ارے بچے کئیسے کھائیں گے ارے بھائی سندری کو دیکھ کر لے لو بچوں کا بعد میں دیکھا جائے گا ایسے ہی سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہنسی مزاک کرتے ہوئے اس کے بہت سارے چپس خرید لیتے ہیں اس کی چپس کم ہو جاتی ہے پھر وہ اور جلدی جلدی قدم بڑھائے گاؤں میں جاتی ہے اور سب ہی بچوں کو بیچ اور خود بھی کھا کر دیکھاتے ہوئے اس کے چپس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ارے سنیل وہ سندر پری کہاں گئی اتنی جلدی چلی گئی ارے ہاں بھائی ہم نے ہی تو اس کے آدھے چپس خرید لیے تو وہ یہاں کہہ رکے گی ارے بھائی وہ گئی تو گئی کئی سے یہ تو ہم دکان پر بیٹھے ہیں لیکن دیکھ بھائی نہیں کہ یہ اس کو کئی سے گئی ارے بھائی تم اپنا کام کر رہے ہوگے دوسری گاڑی پکڑ کر چلی گئی ہوگی اگلی دن پھر وہ بس سے اترتی ہے پھر گاؤں میں آ کر زولو چپس بیچنے لگتی ہے سب ہی بچے اس کے زولو چپس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور روز روز چپس خریدتے رہتے ہیں ایک دن ماں مجھے پیسے دے دو جلدی سے وہ زولو چپس والی آنٹی آ گئی ہے ہاں ماں مجھے بھی نہیں تو چپس ختم ہو جائیں گے وہ آنٹی کے چپس بڑے ہی مزیدار اور میٹھے میٹھے لگتے ہیں ہاں ہاں رکھ بیٹا دیتی ہوں ان لوگوں کو تو چپس کی ایسی لت لگ گئی ہے کہ نہ کھائے تو ان دونوں کا ایک دن نہ کٹے ہاں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ آتی تو ہے لیکن جاتی کب ہے اور کیسے کسی گاؤں والے کو بھی نہیں پتا ہے آپ بھی کیا گاؤں والوں کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں جیسے آتی ہوگی ویسے چلی جاتی ہوگی نہیں یہ صحیح بات ہے کسی نے بھی اسے آج تک دیکھا نہیں ہے بس سے جاتے ہو اور تو اور یہ چپس ہم کھاتے ہیں تو ہمیں تیخہ لگتا ہے اور بچوں کو میٹھا لگتا ہے یہ بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہے مجھے سندر عورتوں کی پیچھے پڑے رہتے ہیں اس لیے وہ بینا کسی کو دکھائے چلی جاتی ہوگی اور ٹیسٹ بھی تمہیں الگ لگتا ہے زولو چپس والی عورت کو آتے سب ہی دیکھتے ہیں لیکن جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ پاتا گاؤں میں سبھی لوگ پریشان تھے ایسے ہی بچوں کو چپس کی عادت لگ جاتی ہے اور ایک دن وہ زولو چپس والی عورت گاؤں میں نہیں آتی بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور زولو چپس کے لیے اپنے ماتا پتا سے زید کرنے لگتے ہیں اور سبھی گاؤں والے آپس میں بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ چپس سب سے تیخہ لگتا ہے اور بچوں کو یہ میٹھا لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ تو عجیب بات ہے پھر گاؤں میں سے ایک دن ایک بچہ گائب ہو گیا دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تو ان کے پریوار والے بہت پریشان ہوئے کہ بچے گائب کہاں ہو رہے ہیں اور کون ایسا کر رہا ہے ایسے ہی کچھ دنوں میں پانچ بچے گائب ہو گئے یہ دیکھ کر گاؤں کے سبھی لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں اور پھر ایک دن مکھیا کے پاس جاتے ہیں کچھ دن مکھیا کے آدمی بچوں کو بہت ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا بلکہ ان کے بھی خود کے دو بچے گائب ہو جاتے ہیں کاؤں والوں کی چنتہ بڑھ جاتی ہے پھر ایک دن سونو مونو اسکول جا رہے تھے تب ہی انہیں پیچھے سے ایک آواز آتی ہے بچو جولو چپس کھانا ہے تمہیں تو میرے ساتھ چلو مونو چلو آنٹی آئی ہے جیسے ہی مونو آگے قدم بڑھاتا ہے اور پھر ایک بار پیچھے مرکا سونو کو دیکھتا ہے تو وہ زولو چپس والے آنٹی اور سونو دونوں ہی گائب رہتے ہیں یہ دیکھ کر مونو بہت زیادہ در جاتا ہے اور روتے روتے سکول کی طرح بھاگتا ہے مونو کو روتا دیکھ کر اسکی ٹیچر پوچھتی ہے مونو بیٹا کیا ہوا تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہوں اور رو کیوں رہے ہو تب جا کر ٹیچر کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر یہ بات گاؤں والوں کے ساتھ موکھیا کو بھی بتاتے ہیں سبھی گاؤں والے مل کر نشجہ کرتے ہیں کہ گاؤں کے پرانے دیوک سادھو جی کو بلا کر یگ کروائے جائے گا پھر سادھو جی کو بلایا گیا تب سادھو جی یگ کر کے اس چڑیل کو بلاتے ہیں کون ہے جب میری شکیوں کو للکا رہا ہے جس کی اتنی حمد ہو گئی میں اسے چھوڑوں گی نہیں میں ہوں چڑیل اور تجھے بچوں کو گائب نہیں کرنے دوں گا بتا تُنہے سارے بچوں کو کہاں چھپایا ہے وہ سارے میرے دوست ہے اور میں انہیں نہیں چھوڑوں گی تُو ایسا کیوں کر رہی ہے سارے ماں بات کو اس کے بچوں سے چھین رہی ہے بچے کہاں لے گئی ہے یہ بتا وہ سارے بچے میرے ساتھ میرے گھر پر کھاتے ہیں اور میں خود بھی کھاتی ہوں تُم ایسا کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ بچپن سے میں بھی چپس کی بہت دیوانی تھی مجھے کسی نے زیادہ زولت چپس دینے کی لالچ میں کٹ نیب کر لیا اور مجھے مار دیا اور میرے شریر کو بیچ دیا میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی ان کے پاس اب کوئی بچہ نہیں ہے تب سے میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں اور اپنے لیے دوست اکٹھا کرتی ہوں جس کے ساتھ میں چپس کھا سکوں اور انہیں کھلا بھی سکوں تمہیں کیا چاہیے جس سے تم ان سارے بچوں کو مکت کر دوگی مجھے دس ہزار زولت چپس چاہیے جس سے میں اپنی بھوگ مٹا سکوں پھر میں بچوں کو پریشان نہیں کروں گی پھر ساتھو بابا نے گاؤں کے مکھیا جی کو اس ساری بات بتا کر انہیں چپس بنوانے کا آدیش دیا تب گاؤں کے مکھیا جی شہر کے بڑے فیکٹری کو دس ہزار زولو چپس کے پیکٹس بنوانے کا آرڈر دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ بند کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ساتھو جی اس چڑیل کو یگے کر کے بلاتے ہیں اور اسے دس ہزار چپس دے کر کہتے ہیں تم سارے بچوں کو ان کے ماتا پتا کے پاس بھیج دو ٹھیک ہے ان کے پریوار کو واپس کر دوں گی سارے بچوں کو ان کا پریوار واپس مل جاتا ہے سارے بچے اپنے ماتا پتا سے مل کر چین کی سانس لیتے ہیں اور بھوشت میں ایسے چپس دینے والوں سے ساودھانی بھرتتے ہیں لالچ نہیں کرنا ہے اور کسی چیز کی عادت بھی نہیں لگانی ہے